السلام علیکم اس کلاس میں ہم URL کو اپٹیمائز اور کسٹمائز کرنا سیکھیں گے تو چلیے سیکھتے ہیں ایسا URL جس میں کیورڈز شامل ہوں اور سٹاپ ورڈز نہ ہوں تو وہ ایک SEO فرنڈلی URL کہلاتا ہے تو اپنی پوسٹ کے URL کو اپٹیمائز اور کسٹمائز کرنے کے لیے آپ کو اپنے پوسٹ والے سیکشن میں آنا ہے اور پوسٹ کو ایڈٹ کر لینا ہے چاہے آپ کوئی نئی پوسٹ پبلش کر رہے ہوں یا پہلے سے پبلش شدہ پوسٹ کو کسٹمائز کر رہے ہوں تو آپ کو یہاں پر پوسٹ والے آپشن میں URL کا آپشن مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے بائی ڈیفالٹ پوسٹ کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ URL کا حصہ بن جاتا ہے اب اگر URL کو ہم نے کسٹمائز یا آپٹیمائز کرنا ہے تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں کسٹمائز اور آپٹیمائز میں فرق سمجھ لی دیئے کسٹمائز کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کرنا مثال کے طور پر اگر مجھے یہاں پر 5 کے جگہ پر 6 لکھنا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں یہ میں نے کسٹمائزیشن اس میں کی ہے اپٹیمائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ URL میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ہم نے ریموف کرنا ہے فرس ٹھنگ ہم نے میک شور کرنی ہے کہ ہمارے URL میں کیورڈ آنا چاہیے جس کو لوگ سرچ کرتے ہیں نورملی جب ہم اپنا ٹائٹل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں SEO پوائنٹ آف یو سے تو ہم اپنے ٹائٹل میں کیورڈ کو شامل کرتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے ٹائٹل میں کیورڈ کو شامل کیا ہوا ہے تو دیفنیٹلی URL میں بائی ڈیفالٹ یعنی پہلے سے ہی کیورڈ شامل ہو جائیں گے URL کو SEO کے لحاظ سے آپٹیمائز کرنے کے لیے ہم اس میں سے جو نمبرز ہوں گے اس کو بھی ریموف کریں گے اور جو سٹاپ ورڈز ہیں ان کو بھی ریموف کریں گے URL میں سے میں نے نمبرز اور سٹاپ ورڈز کو ریموف کر دیا ابھی بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم ریموف کر کے URL کو شارٹ کر سکتے ہیں مین چیز یہ ہے کہ URL میں آپ کے مین کیورڈز رہنے چاہیے URL میں سے میں نے ایزی لفظ کو ریموف کر دیا اب ہمارا URL تھوڑا شارٹ بھی ہو چکا ہے اور آپٹیمائز بھی ہو چکا ہے URL کو آپٹیمائز کرنے کے بعد کیا اس بات کی گرنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ کا جو آرٹیکل ہے گوگل میں رینک ہوگا دیکھئے اس سوال کا جواب ہے نہیں کیونکہ گوگل میں رینک ہونے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں ایس سی او پوائنٹ آف یو سے جن کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اس بات کو میں آپ کو پریکٹیکلی ذرا دکھاتا ہوں اس پوست کا جو ٹائٹل ہے وہ میں نے کاپی کر لیا ہے اور یہاں سے میں اپ ڈیٹ کر دوں گا تاکہ یہ جو اس کا URL ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے پوست کا ٹائٹل کاپی کرنے کے بعد میں نے اسے گوگل میں پیسٹ کیا ہے اور سرچ کرتے ہیں آپ دیکھیں جب میں نے ٹائٹل کو سرچ کیا تو ہمارے سامنے ایک ویب سیٹ آگئی ہے جو کہ فرس نمبر پہ رینک کر رہی ہے گوگل میں ذرا اس کو اوپن کر لیتے ہیں اسی طرح جو سیکنڈ نمبر پہ ایک ویب سیٹ ہے اس کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں اس وقت آپ جو URL دیکھ رہے ہیں یہ ٹاپ سائٹ کا ہے جو کہ گوگل میں نمبر ون پہ رینک کر رہی ہے اگر آپ اس کا URL دیکھیں بہت زیادہ لیندھی ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں سٹاپ ورڈز بھی آ رہے ہیں اور نمبرز بھی آ رہے ہیں یعنی ڈیجٹس بھی آ رہے ہیں اگر دوسری سائٹ کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں اس کے URL میں ڈیٹ بھی آ رہی ہے اور ساتھ میں سٹاپ ورڈز بھی آ رہے ہیں اور نمبرز بھی آ رہے ہیں پھر بھی یہ سیکنڈ نمبر پہ رینک کر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ خالی URL کو آپٹیمائز کرنے سے آپ کی سائٹ یا آپ کا آرٹیکل رینک نہیں کر سکتا اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اسی لیے ایسی ایو سے ریلیٹڈ باقی فیکٹرز سیکھنے کے لیے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ